محمد ندیم جیٹی آر میڈی ہاؤس کا خصوصی پرورام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈی ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم آج بھی آپ کے سوالات لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا تعرف کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی تارک مسعود صاحب ہے سینئر مفتی ہیں سینئر استاذ ہیں جامعہ ترشید کراچی کے ہمارے دوسرے جو معزز مہمان ہیں اس میں گرامی مفتی صدی اللہ شہباز صاحب ہے سینئر استاذ ہیں سینئر مفتی ہیں استاذ ہیں شعبہ تخصصات کے اور ہمارے جو دوسرے تیسرے موزد میمان ہیں اس میں گرامی مفتی آبش شاہ صاحب ہے سینر استاذ سینر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے پہلا سوال انشاءاللہ جائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے بنت عزیر حمد صاحب نے انڈیا سے پوچھتی ہیں کہ گردن کے مساء کے بارے میں صحیح کول بیان فرما دیں مفتی صحف اللہ صاحب نے اسے سنت کہا ہے لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان میں گردن کا مساء کرنا یا نہ کرنا دونوں کو صحیح کہا ہے اور بہت سے علماء اکرام اس کو بدت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گردن کا مساء کے بارے میں جو میں نے یہ کہا ہے کہ کرنا یا نہ کرنا دونوں صحیح ہیں مطلب یہ کہ کوئی لازم چیز نہیں ہے یہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے اختلافی مسئلہ ہے بعض علماء اس کو بالکل ثابت نہیں کہتے لیکن چونکہ اس بارے میں روایات ہیں اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں تو یہ اصولی اختلاف ہے بعض حضرات نے ان روایات میں جب دیکھا کہ وہ ضعیف ہیں تو گردن کے مساء کا انکار کیا جیسے کہ جمہور کا یہی مذہب ہے جی بہتر اور احناف نے اس قول کو اختیار کیا کہ چونکہ روایات ہیں لہذا اس کو بالکل ہی بے اصل کہنا ٹھیک نہیں ہے تو استحباب کا قول کی ہے استحباب یعنی استحباب کا مطلب سنت سے بھی ایک نیچے کا درجہ تو اس لیے دونوں رائے ہیں علماء کی اس میں البتہ جو حضرات گردن کے مساء کے قائل ہیں تو وہ اس میں بھی پھر ایک اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رائد ہے وہ یہ الٹے ہاتھ سے یعنی اس جانب سے مساء کرنا ہے جی بالکل تو اس میں جو مفتی رشید عمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے مساء کرنا ہو تو پھر یہاں سے کرے چیک کیونکہ آلہ مساء جو ہے نا وہ ہاتھ کیا یہ والی جانب ہے یہ والی جانب مساء کا آلہ نہیں ہے تو یہ سب آرہا ہیں اس میں کسی ایک جانب بھی شدت کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے اجمل خان صاحب نے ریاض سے پوچھتے ہیں کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھیں مسجد آیا تو نماز میں دس منٹ باقی تھے اس صورت میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لینا کیسا ہے نہیں اگر سنتیں گھر میں پڑھ چکے ہیں تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت پڑھنے کی ترغیب ہے ادھا دخل اہدکم المسجد فلا يجلس حتی يصلی ارکتائینی جمعے سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں یہ حدیث میں ترغیب ہے تو وہیں حدیث میں نبی کا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی دو سنتوں کے بعد فرائض کے درمیان کوئی بھی نماز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فجر کی دو سنتوں کے درمیان میں کوئی نماز پڑھی ہو تو دونوں روایات کو ہنا آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو سنتوں کے بعد کوئی نماز کبھی نہیں پڑھی ہے حالانکہ آپ نماز پہ بہت حریص تھے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تحییت المسجد بھی ایک مستحب اور نفل نماز ہے سنت نماز ہے تو وہ بھی فجر کی دو سنتوں کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی یہ یعنی ایسے وقت میں داخل ہو جب نوافل پڑھنے کی اجازت ہو تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکتیں پڑھیں لیکن ایسے وقت میں داخل ہوا ہے کہ جب نوافل کی اجازت ہی نہیں ہے ایسے وقت میں تو پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا یعنی نوافل فرائض تو پڑھے جا سکتا اس لیے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا آپ گھر میں سنتیں پڑھ کے آتے تھے مسجد میں اور پھر جماعت کھڑی ہو جاتی تھی دائریکٹ تو آپ یا تو ایسا کریں کہ مسجد میں سنتیں پڑھ لیں اور اس میں تحیت المسجد کی نیت بھی کر لیں اور اگر سنتیں گھر میں پڑھ کے آتے ہیں اور جماعت بلکل کھڑی ہونے والی ہے تو فرض نماز میں بھی تحیت المسجد کی نیت کی جا سکتی ہے کیونکہ تحیت المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب انسان پہنچا ہے تو نماز سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرے تو فرض میں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ جائیں تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تفصیلی جواب دینے پر اگلے سوال آپ سے پوچھا ہے محمد صاحب نے دوبائی سے پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے آخری جو آخر میں دعا کی جاتی ہے کیا وہ خدبہ کا حصہ ہے یا یہ الگ دعا ہے اور اس پر آمین کہنا چاہیے یا نہیں خدبے کے آخر میں جو دعا ہوتی ہے تو وہ خدبے کا حصہ ہے اور اس پر دل میں آمین کہنا چاہیے کیونکہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ خدبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے تو اس میں آمین کا لحظ بھی جب بولیں گے تو وہ ظاہر ہے زبان سے ہی ادا ہوگا تو وہ خاموشی کے خلاف ہے اس لئے دل میں آمین کہیں زبان سے آمین نہ کہیں دل میں آمین کہنا چاہیے بہت شکریہ جائیں گے جی مفتی صدی اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں اور سوال ان سے پوچھا ہے شہزاد حسن صاحب نے پوچھتے ہیں اگر ناخنوں میں میل جم جائے اور غسل کرتے وقت اس میں پانی بہ گیا ہو تو کیا اس سے غسل ہو جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں اگر میل لگی ہوئی ہے تو ناخنوں کے اندر جمع ہوئی ہے اور پانی بہا دیا ہے تو غسل ہو جائے گا غسل پر کوئی فرق نہیں پڑی لیکن اتنے بڑے ناخن نہیں رکھنے چاہیے ناخنوں کو ہر ہفتے کاٹنا چاہیے اتنے بڑے نہیں ہونے چاہیے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے کاٹنا چاہیے بہت شکریہ اگرہ سوال پوچھا ہے ناظر محمد صاحب نے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے انی وجہ تو وجہی والی یہ دعا پڑھنا کب مصمون ہے نماز کی نیت سے پہلے پڑھیں گے یا نیت کے بعد دیکھیں یہ خود نیت ہے نماز کی اگر کسی نے نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور یہ آیت پڑھ لی ہے انی وجہ تو وجہی لیلہ دی فتر السماء باتے والدھانی فو امان آمین المشرکین تو اس نے کہا ہے کہ نیت کر لی ہے تو یہ نیت ہی کی دعا ہے یہ نیت ہی کی دعا ہے بہت شکریہ اگلا سوال فہیم قاسمی صاحب کا اگلا سوال میں تو اچھ ابحام ہے مسبوک امام کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ صاحب کر لیتا ہے ایک کا مطلب ایک ہے کہ امام نماز ختم کر رہا تھا اور اس نے اس کے ساتھ سلام پھیر لیا اور اب پھر بعد میں اس غلطی کی وجہ سے کیونکہ صاحبان سلام اس نے پھیر آئے غلطی سے تو بعد میں سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سجدہ صاحب امام کر رہا تھا اور امام نے جب سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا تو اس نے بھی ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو جانبوجھ کے سلام پھیرا ہوگا اگر آمدن سلام پھیر دیا پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر بھولے سے پھیر دیا ہے کوئی حرج نہیں ہے پھر نماز اس کی ہو جائے گی بھولے سے پھیرا تو پھر کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی بہت شکریہ جائیں گے مفتی آبے شاہ صاحب کے خدمت میں اور سوال عمجد شاہ صاحب کا ریاض سے پوچھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے قسطوں پر ٹریکٹر لیا ہے ٹریکٹر کی اصل قیمت چار لاکھ روپے نقد ہے مگر اس نے مہانہ آسان اقصاد پر چھے لاکھ میں لے لیا کیا ایسا کرنا جائز ہوگا نہیں اس سے ٹریکٹر کی آمدن پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک اصولی بات سمجھنے کہ نقد کے مقابلے میں ادھار بے میں قیمت اور سمند زیادہ مقرر کر سکتے ہیں اس میں شہران کوئی حرج نہیں چونکہ جو قسطوں پر بے ہوتی ہے وہ بھی ادھار ہوتی ہے تو اس وجہ سے عام طور پر اس کی جو قیمت تے کی جاتی ہے وہ نقد بے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے یہ بات شریح لحاظ سے کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے یہ جائز ہے تو اگر انہوں نے بھی اسی طرح چار لاکھ کا ٹریکٹر جو ہے وہ قسطوں میں چھے لاکھ میں خریدا ہے تو یہ بلکل جائز بے ہے اور اس ٹریکٹر سے یہ جو آمدن حاصل کریں گے وہ آمدن بلکل حلال ہے ٹھیک ہے جی بلکل جائز ہے اور آمدن بھی آپ کی حلال ہوگی قسطوں سے اگرہ سوال عبدالباسل صاحب کا ویہاڑی سے پوچھتے ہیں کہ قومی مجد کے بانڈ خریدنا کیسا ہے جی بانڈ ایک ناجائز معاملہ ہے بانڈ کی خریداری کا جو معاملہ ہوتا ہے کیونکہ پنیاری طور پر وہ جو انام کے نام سے اس پر ملتا ہے جی بلکل وہ اس میں جوا بھی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اور سود بھی اس میں آ جاتا ہے تو بانڈ چاہے سرکاری قومی بچت کا ہو یا کوئی اور ہو بانڈ خریدنا جائز نہیں بانڈ خریدنا جائز نہیں بہت شکریہ سنگاپور سے سوال ہے جی سوہیل صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم کریڈٹ کارڈ بغیر سود لیے استعمال کر سکتے ہیں نیز کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر کمپنی جو پوائنٹس دیتی ہے ٹکٹ وغیرہ تو اس کی اس صورت میں استعمال کرنا کیسا ہو کریڈٹ کارڈ کے نام سے تین مختلف قسم کے کارڈ ہوتے ہیں جن میں سے ڈیویٹ کارڈ اور چارج کارڈ استعمال کرنا جائز ہے ڈیویٹ کارڈ متلقا اور چارج کارڈ میں یہ شرط ہے کہ جو گراس پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر آپ ادائیگی کرتے ہیں تو سود ادا کرنے کی نوبت نہیں آتی ٹھیک تو اس شرط کے ساتھ چارج کارڈ کی استعمال کرنے کی بھی کنجائش ہے کہ آپ اس گراس پیریڈ کے اندر اندر ادائیگی کر دیں ٹھیک ہے لیکن بعض ملکوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مجبوری ہو اور اسی سے ضرورت پوری ہوتی ہو تو ایسے موقع پر بعض علماء نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی بھی اس شرط پر گنجائش تھی ہے کہ وہ وقت کے اندر اندر ادائیگی کر دیں اور عملا سود کی نوبت نہ آنے دیں ٹھیک ہے تو اس شرط کے ساتھ کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے ٹھیک ہے باقی جو اس پہ پوائنٹس ملتے ہیں اور اس پہ جو انعام ملتا ہے تو وہ جو چارج کارڈ کی صورت ہے یا کریڈٹ کارڈ کی صورت ہے اس پہ بالکل جائز ہے اور ڈیویڈ کارڈ میں بھی اگر اس پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی کہ آپ کے ایک آنٹ میں رقم موجود رہے بلکہ وہ صرف خریداری کی بنیاد پر انعام دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنی خریداری کر لیں گے تو چونکہ وہ ماز ایک انعام بنتا ہے تو اس کی وجہ سے انعام کی چونکہ شرن گنجائش ہے تو اس وجہ سے اس کی پھر گنجائش ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال جی مفتی تاریم مسعود صاحب کی خدمت میں پوچھا ہے سعودی عرب سے محمد عادل صاحب کا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ میں ہنفی مسلک سے ہوں اگر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور رفعیدین کرتا ہوں اگر نہ پڑھوں یا رفعیدین نہ کروں تو ایسا ماسوس ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ کمی رہ گئی یعنی دل مطمئن نہیں ہوتا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کیا میری نماز ادا ہو جائے گی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فقہ حنفی میں نماز واجب علیہ آدھا ہوتی ہے کیونکہ فقہ حنفی میں امام کے پیچھے فاتحہ کی اجازت نہیں ہے اور اس کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں کیونکہ شاید انہوں نے یک طرف دلائل سنے ہیں تو ان کو یہ احساس ہو رہے کہ میری نماز میں کمی ہیں صحیح حدیث ہے اللہ مالوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے قرارات مختدی ہی کی قرارات ہے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی امام کو امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اختداء کی جائے آگے آپ نے فرمایا جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو جب قرارات شروع کرتے تو خاموش جاؤ جب رکو کرے تو رکو کرو یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ مختدی فاتحہ پڑے گا بلکہ امام کا کیا کام ہے مختدی کا کیا کام ہے دونوں کو بزائف دونوں کا ذمہ داری بیان کی جاری ہے یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بفاتحہ تل کتاب جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو صحیح مسلم کی پوری حدیث یوں ہے مللم یقرأ بفاتحہ تل کتابی فساعدہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑتا اور اس کے ساتھ پھلے سورت نہیں ملاتا مزید تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اب اگر ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں تو صرف فاتحہ پڑھ رہا ہوں آگے سورت نہیں ملا رہا تو یہ محسوس ہونا صحیح محسوس ہونا ہوگا یا غلط محسوس ہم یہی کہیں گے کہ آپ مشتہد تو نہیں ہیں جو آپ خود سے محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو تو ایک فقہ کو فوڈو کریں پھر پوری تمام چیزیں اسی فقہ کیلئے عامی آدمی پر یہ لازم ہے یہ نہیں کہ فلا مسئلہ میں کیونکہ دلائل سب کے پاس ہے دوسرا مسئلہ جو رفول ادین کا انہوں نے بیان کیا ہے تو چونکہ رفول ادین کرنے کی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں نہ کرنے کے دلائل نہیں ہوں گے مسئلہ اختلافی ہے تو اس میں بھی آناف کا مذہب کمزور نہیں ہے جو رفول ادین نہ کرنے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں ان میں سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفول ادین کی مختلف کیفیات ثابت ہیں بخاری میں بھی سنن نسائی میں بھی بخاری کی اگر احادیث کو آپ دیکھتے ہیں تو بعض احادیث ایسی ہیں جن میں رکو میں جاتے ہوئے رفول ادین کا ذکر ہے رکو سے اٹھتے ہوئے بھی ہے تیسی رکت سے اٹھتے ہوئے بھی ہے بخاری ہی میں بعض روایتیں ہیں جن میں رکو میں جاتے ہوئے ہیں رکو میں اٹھتے ہوئے نہیں ہیں اور تیسی رکت میں بھی نہیں ہیں اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رکو میں جاتے ہوئے ہیں اٹھتے ہوئے نہیں ہیں اس کا مطلب آپ نے کیا ہوگا لیکن راوی نے بیان نہیں کیا ہوگا ایسا نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ راوی یا تو رفول ادین کے ٹوپیکی کو چھوڑ دیں گے یا بیان کریں گے تو پھر جہاں جہاں کیا ہے سب جگہ بیان کریں گے تو اگر وہ بیان کر رہے ہیں رکوب میں جاتے ہوئے کیا رکوب سے اٹھتے ہوئے کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب رکوب سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا یہ اس کی علامت ہے تو ان تمام روایتوں ہیں پھر سننے نسائی کی حدیث ہے بلکل صحیح حدیث ہے علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے جس میں آتا ہے دو سردوں کے درمیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول دین کی آگے ہوتے ہوتے یعنی اس میں اضافہ کیا ہے اچھا سلام کے وقت بھی رفول دین کا تذکرہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ سلام کے وقت رفول دین نہ کرو تو اس کا مطلب صحابہ رفول دین کر رہے تھے تو خود سے تھوڑی کر رہے ہوں گے نبی کو دیکھا ہوگا لیکن چونکہ وہ چھوڑ دیا نبی نے تو صحابہ کو آپ نے منع کیا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رفول دین کا جو عمل ہے مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو پہلے کم ہوتا تھا بعد میں اضافہ ہوا ہے یا پہلے زیادہ تھا آہستہ آہستہ کم ہوا ہے دونوں میں سے ایک بات ہے اس کا کوئی بھی خائل نہیں ہے کہ پہلے کم تھا بعد میں اضافہ ہوا ہے اس لیے کہ پھر آپ سنن نسائی کی جو حدیث ہے جس میں دو سردوں کے درمیان رفول دین کا تذکرہ ملتا ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے جبکہ وہ سب کے نزدیک منسوخ ہے پھر وہی حدیث رہ جاتی عبداللہ بن مسعود کی ترمیزی کی صحیح حدیث ہے علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کا امام ترمیزی بھی اس کو صحیح کا اور عبداللہ بن وارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا یہ مسئلے گیروں کے لوگ پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں کسی اور حدیث کو عبداللہ بن وارک نے ضعیف کہا ہے جو لوگ یہاں لگا دیتے ہیں اس میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے نماز نہ پڑھ کے بتاؤں جیسے نبیز نے پڑھی ہے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا آپ نے عبداللہ بن مسعود ساری زندگی رفعہ لدین کے بغیر نماز پڑھتے رہے ہیں آپ کے مشہور شاگرد وہ ہمیشہ رفعہ لدین کے بغیر نماز پڑھتے رہے ہیں اور تمام اہلِ کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مسکن تھا بسم اللہ بن مسعود کے جتنے شاگردیں اور حضرت علی کے بھی وہ رفعہ لدین نہیں کیا کرتے تھے ایک آخری بات اس میں یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اکثر روایت پیش کی جاتی ہے رفعہ لدین کی اور اس میں وہ اتنے شدید تھے کہ جو رفعہ لدین نہیں کرتا تھا اس کو گنکر مارتے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر سے صحیح سنسر رفعہ لدین نہ کرنا بھی ثابت ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے کیونکہ اگر یہ بیان جواز کے لیے چھوڑا ہوتا تو پھر جو شروع میں جو کرنے والے ہیں ان کو کنکر نہیں مار رہے ہوتے تھے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے بھی چینج ہوئی ہے یہ جو کہا جاتا ہے رفعہ لدین کے بارے میں تین سو حدیث ہیں دو سو حدیث ہیں تو ان میں غلو یہ ہوتا ہے کہ وہ رفعہ لدین جو تکبیر تحریمہ کا ہے اس کو بھی لوگ رفعہ لدین کے دلائی میں شامل کر لیتے ہیں پھر وہ رفعہ لدین جس میں ترک کا تذکرہ آ رہا ہے یعنی صرف رکو کا آ رہا ہے رکو سے اٹھنے کا نہیں آ رہا جس سے پتہ چلتا ہے وہاں چھوڑا ہے اس کو بھی رفعہ لدین کی دلیل میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ جس سے لوگ سمجھتے ہیں متواتر روایات ہیں ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس سے بھی لوگ وہ کرتے ہیں کہ امام بخاری کا اس پر ایک رسالہ ہے جوزر رفعہ لدین لیل بخاری جی تو جب اس کا ریفرنس آتا ہے لوگوں کے سامنے تو رواہ البخاری سے لوگ اس کو حوالہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ بخاری کی حدیثیں ہیں یہ حالکہ وہ بخاری کی نہیں ہیں جوزر رفعہ لدین لیل بخاری وہ ایک الگ امام بخاری کا رسالہ ہے جس کی روایتیں بخاری کی شرائط پر نہیں ہیں وہ ایک الگ رسالہ ہے لیکن وہ چونکہ امام بخاری کی طرف منصوب ہے تو اس کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ امام بخاری نے روایت کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں اور اس میں جو ایک اہم ترین بات ہے وہ بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ فولو کرنے والے تھے امام ترمیزی رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جب رفول ادین کی حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس کے نیچے لکھتے ہیں وہ بھی یہ قولو بعض اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بعض اصحاب علم صحابہ کا قول ہے اور ان صحابہ کے نام لکھیں انہوں نے لیکن جب وہ رفول ادین نہ کرنے کی حدیث ذکر کرتے ہیں تو امام ترمیزی کہتے ہیں وہ بھی یہ قولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نہ کرنے کا جو مذہب ہے جو قول ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے جس طرح سے احناف کو ایک تنس کیا جاتا ہے کہ حدیثوں کو نہیں مانتے بہت مضبوط دلائل ہے اس پر بہت شکریہ جی تفصیل سے رفو جدین کے مسئلے پر مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی اگلا سوال ان سے پوچھا ہے محمد لکمان صاحب نے ملائشیا سے پوچھتے ہیں کہ پینٹ یا شلوار کو فولڈ کر کے ٹکنوسوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے جی جی لازمی حکم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ لا اقبل الصلاة رجل مسبل ازارہو اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکائے تو ازار میں پینٹ شلوار سب چیزیں داخل ہیں اس کو ٹکنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں اس کو فولڈ کرنا پڑے گا فولڈ کرنا پڑے گا جی بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے جی محمد سرور صاحب نے اپڑا باز سے پوچھتے ہیں کہ کیا آدمی قصر نماز رخصت پر عامل کرنے کی بجائے پوری پڑھ سکتا ہے جی نہیں جی قصر نماز میں رخصت ظاہری لحاظ سے رخصت ہے ورنہ عظیمت یہی ہے کہ دو رکھتیں پڑے حضرت عائشہ کی صحیح حدیث ہے کہ جو نمازیں فرض ہوئی تھی وہ زہور اور اثر کی دو دو رکھتیں ہی فرض ہوئی تھی تو جب حالت اقامت میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے حالت سفر میں اپنی اصل پر باقی رکھا گیا ہے تو جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو وہ فرض نماز دو ہی ہو جاتی ہیں وہ رخصت نہیں ہے وہ عظیمت ہے وہ اپنی اصل پر آ جاتی ہیں تو اس کو اگر آپ چار کریں گے تو یہ ایسے ہے جیسے چار والی کو چھے کر دینا اس کی اجاد نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب یہ خدمت میں سوال ہے محمد جاکوب صاحب کا آپ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز میں غلطی ہو جائے اور اتطاعیات کے بعد دروش شریف اور دعہ پڑھنے کے بعد یاد آئے تو آپ سجدہ صاحب کریں گے یا نہیں جی ہاں سجدہ صاحب کریں گے سجدہ صاحب کریں گے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سجدہ صاحب کریں گے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی بہت شکریہ اگلے سوال آپ سے پوچھا ہے محمد جاکوب صاحب نے ٹیکس اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تلاوت قرآن کریم کی کوئی روزانہ مقدار مقرر ہے یا اپنی حمد کے مطابق پڑھیں نہیں اس کیا سال میں ایک بار قرآن مکمل کرنا فرض ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ حصے کی ہوئے تھے یعنی سات منزلیں جس کو کہہ جاتا ہے سات منزلیں تھی لہذا ہر روز ایک ایک منزل پڑھا کرتے تھے لیکن وہ ایک منزل بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک صبح قرآن ہے ساتمہ حصہ قرآن کام زیادہ ہے آج کل اشغال زیادہ ہیں کام بہت زیادہ لوگ مصروف ہیں اس وجہ سے یہ لازمی بحرال نہیں ہے کہ آدمی پوری منزل پڑھے آپ کو جدنی سہولت ملتی ہے ایک پارا ادھا پارا ایک پاؤ جتنا بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے بھگی یہ کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا فرض ہے فرض بہرال نہیں ہے البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سال میں قرآن پاک ختم کر لیا جائے تاکہ وہ اس سے مرور ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بہتر تو کہا ہے لیکن اس کو فرض کسی نے بھی نہیں کہا ٹھیک ہے جی بہتر کہا ہے فرض نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے عبدالواحی صاحب نے علیگر سے پوچھتے ہیں زکاة سے متعلق کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چاندی کو کیوں نساب بنایا جاتا ہے سونے کو کیوں نہیں بنایا جاتا اس میں لوگوں کو مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے برائے مہروانی اس کا تفسیری جواب آپ سے چاہیے دیکھیں تفسیری جواب تو بہت لمبا ہو جائے گا تو محتصر اس کا جواب یہ ہے کہ جو نساب جو عموال زکاة ہیں ان میں سے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور مالی تجارت بھی ہے اور ضرور سے مالی تجارت ہے نقدی بھی ہے یہ ساری چیزیں ہم مالی تجارت چار ہیں ہم مالی تجارت زکاة ان میں سے اکثر نساب جو متعین ہوا تھا کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دینار جو سونے کا تھا یہ دس درہم چاندی کے برابر تھا تو اس وقت تو یہ تھا کہ آپ کی مرضی ہے سونے سے نساب متعین کر لو ساڑھے ساتھ تولے جیسے کہ بنتا ہے چاہے چاندی سے نساب متعین کر لو دو سو درہم بنتے تھے لیکن اس کے بعد چاندی کی قیمت کم ہو گئی اور سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے تو فقہاں نے یہ ایک مضابطہ ہے فقی ضابطہ ہے کہ زکاة ادا کی جائے لیکن جو انفع للفقراء ہو فقراء کے لیے جس میں زیادہ نفع ہو ان کو فائدہ پہنچے تو اس کے اوپر عمل کر لیے جائے انفع للفقراء کے لیے یہ انہوں نے متعین کیا کہ چاندی کے لیے کیونکہ کم پیسوں پر زکاة ہو جاتی ہے لہذا فقیروں کا فائدہ ہوگا تو لہذا اس کو زکاة کا نصاب بنا دیا جائے اور اس کے مطابق زکاة ادا کر دی جائے لیکن آج کل جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ کچھ بہت زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ چاندی کے جو نصاب ہے وہ بہت تھوڑا سا بن جاتا ہے مزل ساڑھے باونتوں نے چاندی آج کل ایک ہزار روپے ابھی اگر آپ تولہ لگا لیں عمومن ایک ہزار یا دس سو اتنے ہیں تقریبا تو ساڑھے باون سو سمجھ لیں کہ ساڑھے باون سو روپے میں ساڑھے پانچ ہزار روپے میں آپ کی صاحب نصاب ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے آپ کو زکاة بھی دینی پڑے گی اور ساتھ ساتھ قربانی بھی کرنی پڑے گی ساڑھے باون ہزار آہا ساڑھے باون ہزار روپے تو ساڑھے باون ہزار روپے پہ آپ کو زکاة بھی دینی پڑے گی اور آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی اور یہ بہت کم نساب ہے ساڑھے باون ہزار میں اگر آپ ایک بکرہ خریدتے ہیں بیس ہزار پچیس ہزار اور ساتھ سکات بھی دیتے ہیں تو آپ کا سسٹم سارا آنے بیچے ہو جائے گا تو جبکہ ساڑھے باون ہزار روپے جو ہے نا وہ ایک ٹھیلے وارا جو سبزی بیچتا ہے اس کے پاس بھی این ممکن ہے کہ ساڑھے باون ہزار کا مال وال موجود ہو تو مسائل بہرحال ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے بعض دورات نے اس کے اوپر کچھ کام کر کے بہت سارے مقالے لکھے ہیں کہ چاندی کا نساب تبدیل کر کے سونے کا نساب بنا دیا جائے سونے کو بطور نساب متعین کیا جائے لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کسی نے اس میں اقدام نہیں کیا کہ بڑھ کر سونے کے نساب کے مطابق فتوہ دے دے حالوطہ اتنا کیا ہے کہ زکاة کے اندر زکاة کے باب میں جو ہے نا انہوں نے کچھ دوسرا فتوہ دیا ہے کہ اس کو سونے کے ساتھ ربط کیا جائے یا پھر زمبل اجزاء والا جو ایک فقیق کول ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے بادرات نے وہ کول اختیار کیا ہے لیکن ابھی تک عمومی فتوہ اس کے اوپر نہیں آیا جب تک عمومی فتوہ نہیں آتا اس وقت تک یہی نساب ہے اسی کو ہی برقرار رکھا جائے ٹھیک ہے یہی نساب رہے گا اسی کو برقرار رکھا جائے گا بہت شکریہ اگلی سوال آپ سے پوچھا ہے محمد وقار عارفی صاحب نے پوچھتے ہیں کہ کیا زکاة کے نساب میں موبائل کے بیلنس کو بھی شامل کیا جائے گا نہیں جی موبائل کا بیلنس تو آپ ائر ٹائم خرید چکے ہوتے ہیں جب کوئی چیز آپ خرید چکے ہیں تو اس کو زکاة کے نساب میں شامل نہیں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا جائیں گے مفتی عبیشات صاحب کے خدمت میں اور سوال پوچھا ہے محمد نصیر صاحب نے کیا رضائی بھائی کی چھوٹی بہن سے نکاح جائز ہے جی اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ رضائی بھائی جو آپ کا ہے وہ کس قسم کا ہے مطلب دو صورتیں ہو سکتی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا جو رضائی بھائی ہے وہ اس طریقے سے آپ کا رضائی بھائی ہے کہ آپ نے اس کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو اس صورت میں تو آپ کے لیے وہ سارا خاندان یعنی وہ سارے بہن بھائی آپ کے رضائی بہن بھائی ہیں اس کی اگر چھوٹی بہن ہے تو اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کا رضائی بھائی ایسا ہے کہ اس نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے آپ نے اس کی والدہ کا نہیں پیا تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے جائز ہو جائے گا بہت شکریہ محمد قاسم صاحب کا سوال آزمگر سے پوچھتے ہیں کہ ریڈ بل پینا کیسا ہے ریڈ بل انرجی ڈرنکس میں سے ہے اور انرجی ڈرنکس بعض تو ایسی ہیں کہ وہ الکولک ہیں اور نشہ کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال تو جائز نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں جو ریڈ بل ملتا ہے اس میں کوئی نشہ نہیں ہوتا لیکن اس لیے فی نفسی ہی اس کا پینا جائز ہے لیکن اس کے اندر مذر صحت یعنی ریپورٹیں ایسی ہیں کہ اس سے نوجوانوں میں امواد بھی ہوئی ہیں تو اچانک ہارڈ اٹیک کا سبب یعنی بالکل کم عمری میں وہ اس کو قرار دیا گیا ہے تو اس لیے اس کا زیادہ استعمال کرنا وہ مشتبع ہے اس سے بچنا چاہیے مشتبع ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ کچھ خواتین شادی پر جا کر وہاں سے بغیر اجازت کے کھانا ریسیب کر کے آتی ہیں کھانے وغیرہ کی دعوت جو ہوتی ہے جیسے شادیوں میں ولی میں کی دعوت ہوتی ہے تو یہ عباحت ہوتی ہے عباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھے بیٹھے جتنا کھا سکتے ہیں کھالیں لیکن اپنے ساتھ لے جانا یہ شران جائز نہیں ہوتا بغیر مالک کی اجازت کے تو جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر اجازت کے کھانا لے جاتی ہے تو یہ طریقہ تو بلکل جائز نہیں ہے ایسا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا ہاں اگر اجازت ہو مالکان کی طرف سے تو پھر لے جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اجازت کے ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں اور سوال محمد سرور صاحب کا پوچھا ہے کہ اگر سونے کے جیولری استعمال میں ہو تو اس پر زکاة ہوتی ہے یا نہیں سونا استعمال میں ہو تو بھی اس پر زکاة ہوتی ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے دیکھے تھے کسی کے ہاتھ میں تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکاة دیتی انہوں نے فرمایا نہیں تو آپ نے فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے بدلے میں آپ کے کنگن پہنائے تمہیں اس لئے سونا چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو بہر صورت اس پہ زکاة لازم ہے سونے پہ ہر صورت میں زکاة لازم ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال زبیر صاحب کا انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ پردیدار خواتین جو ویڈیو دیکھنے سے گریز کرتی ہیں ان کا مسائل اور درس قرآن وغیرہ اس نے اسے شیئر کرنا کرنے سے بچنا کہ اگر کوئی عورت علماء اکرام کو دیکھے گی تو اسے بھی بدنظری کا کنہ ہوگا یہ عمل ٹھیک ہے اس پر پہلے تفصیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جاستو کہ کسی ضرورت سے کسی مرد کو یا عالم کو کسی بھی مرد کو ضرورت سے دیکھنا جائز ہے تو اگر یعنی کوئی بدنظری کرتا بھی ہے کوئی خاتون بدنظری کرتی ہے تو وہ خود گناہ گار ہوگی یہ اچھی نیت سے آگے اس کو بھیجیں لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ جن کے کوئی ریلیٹیوز جو خواتین ہیں وہ اچھی نیت نہیں ہے ان کی اور یہ تقویے والی رائے اختیار کرتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی رائے پر ہے کہ ان کو آگے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے ٹھیک ہے جی اپنی رائے پر ڈیپنڈ کرتا ہے بہت شکریہ اگلا سوال آپ سے پوچھا ہے کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکیں لگانے کے بارے میں حکم کیا ہے یہ شریع اقائد کے خلاف تو نہیں ہے حفاظتی ٹیکوں کا تعلق تو میڈیکل سائنس سے ہے نا تو اس لیے اس میں ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہو لگا لیں تو لگا سکتے ہیں ایک حفاظتی چیز ہے تو اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا مسئلہ ہے البتہ شریعت میں ایک جو اصول اور ذابطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسباب میں غلوب لازم نہیں ہے ٹھیک تو اگر کوئی احتیاطاً حفاظتی ٹیک ہے لگا لے تو ٹھیک ہے لیکن نا لگانے والے کو آج کل بہت زیادہ ملامت کی جانے لگی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اجملو فی طلب و توقلو علیہی کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام ہے اعتدال اور اللہ پہ توقل کرو تو اگر کوئی لگا لے ٹھیک ہے نئی لگانے والے کو ملامت کرنا کہ اپنی اولاد کا خیرخواہ نہیں ہے یا تو کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو پھر اس کے ٹیکے لگانا تو چلنے سن میں آتا ہے وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی سارے ٹیکے جتنے بھی اس کی بنیاد پہ شاہد یہ والی بیماری نہ ہو جائے شاہد یہ والی نہ ہو جائے شاہد یہ والی نہ ہو جائے تو جائز نہ جائز کی بات نہیں ہے اس میں وہمی بننا بہرحال جائز نہیں ہے وہمی بننا جائز نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صدی اللہ شعبات صاحب سے سوال پوچھا ہے محمد جواد صاحب نے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہوں اور قرآن مجید بھی ساتھ لے کر جانا چاہیں تو کس طرح لے کر جائیں کیونکہ ہم جو بیگ لے کر جاتے ہیں اسے نیچے بھی رکھنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی بیت و خلا کے پاس بھی اپنا سامان رکھنا پڑتا ہے تو اس کی صورت بتا دیئے دیکھیں جو قرآن پاک کو جب آپ نے ساتھ لے جائیں گے تو اس کا عدب بحرال آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو عدب کے ساتھ رکھیں تو اگر اس قرآن پاک کو بیگ میں رکھا ہے تو پھر بیگ کو کسی ایسی جگہ میں نہ رکھیں جو کہ نجس ہو گندی ہو حالبتہ کیونکہ تاہم یہ قرآن پاک کیونکہ بند ہوتا ہے اور اس کو غلاف میں بھی بند کیا ہوا ہے بیگ بھی بند کیا ہوا ہے پھر بس کے نیچے والے خانے جو ہوتے ہیں جو سامان رکھنے کے لیے موجود ہیں اس میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوا رکھے جا سکتا ہے ہی رکھے جا سکتے ہیں بہت شکریہ اگلے سوال آپ سے محمد نیاز صاحب کا پوچھتے ہیں کہ کیا قبر کے ٹوٹنے پر میت کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے نہیں جی دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی قبر کو وہیں مٹی ڈال کر پورا کر کے بنا دیا جائے دوسری جگہ نہیں منتقل نہ کیا جائے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے بہت شکریہ آخری سوال آپ سے پوچھا ہینات صاحبانے منبی سے پوچھتی ہیں بچوں کو مارنی کی بجائے اٹک بیٹک کروانا کیسا ہے اور کتنی دفعہ کروا سکتے ہیں یہ ان کے جرم کے اوپر ہے کہ بچے نے جرم کیا کیا ہے تو اگر اس نے بہت بڑا کوئی کسی کو قتل کر دیا ہے تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو خامکہ بات بات پر سزا دینا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے ان کو پیار سے محبت سے اور اچھے انداز سے سمجھایا جائے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو ورزش کی نیت سے اس کو دو چار اٹھک بیٹک بھی نکلوا دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اتنی دیر اس کو اٹھک بیٹک کڑاتے رہے کہ اس کی ٹانگی شل ہو جائے یا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو یہ جائز نہیں ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ مفتی آبے شاہ صاحب سے سوال پوچھا ہے کہ ہونٹ کے نیچے جو چھوٹی داڑی ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہے ہونٹ کے نیچے جو ریش بچہ جو کہلاتا ہے تو وہ بھی داڑی کے حکم میں ہے اور اس کو کاٹنے کو بھی بیدت اور مکرو لکھا ہے ٹھیک ہے ان کو اس کے کاٹنے کو بھی بیدت لکھا ہے یہ بہت شکریہ عبدالسامح صاحب کا سوال کینیڈا سے پوچھتے ہیں کہ کراچی سے عمرہ کے لئے روانگی ہے احرام گھر سے باندھ سکتے ہیں یا جہاز میں باندھیں گے اسی طرح احرام کی حالت میں ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے جی اگر احرام باندھیں سبراہ چادریں ہیں تو ظاہر ہے کہ چادریں باندھنا جہاز میں ممکن نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو گھر سے ہی باندھنی چاہیے لیکن احرام چون کے نام ہے حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنا ٹھیک تو وہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد پڑھنا چاہیے جب اعلان ہوتا ہے جب مقات کے قریب جہاز پہنچتا ہے تو عملہ اعلان کر دیتا ہے اس وقت پھر تلبیہ پڑھ کر نیت کرنی چاہیے ٹھیک جہاز تک احرام کی حالت میں بچے کو دودھ پلانا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے پلا سکتے ہیں پلا سکتے ہیں جی شرن کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ اگرہ سوال آپ سے پوچھا ہے جی عبدالسامت صاحب نیتک سے پوچھتے ہیں سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتے وقت اگر کوئی لفظ چھوڑ دیں تو سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں جی سجدہ صاحب تلاوت واجب ہوگا اس وجہ سے کہ آیت سجدہ کا اگر ایک جز بھی پڑھ لیا جائے تو اس سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اس سے بھی واجب ہو جاتا ہے بہت شکریہ آخری سوال آپ سے پوچھا ہے جی فقیر فاروقی صاحب نے کیا بے وضو سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے یہ شکر کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ دو رکعت شکرانے کے نفل پڑے جائیں بہرحال اگر کوئی صرف سجدہ شکر کرتا ہے تو وہ بھی صرف جائز ہے ہمارے نزدیک وہ کوئی افضل صورت نہیں ہے اور پھر جواز کے بعد پھر اس میں دو رائے ہیں ایک رائے بعض مالکیہ کی یہ ہے کہ بغیر وضو کے آپ شکرانے کا سجدہ کر سکتے ہیں لیکن جو جمہور حضرات ہیں جن میں احناب بھی شامل ہیں کثیر حنابلہ اور شافعیہ تو ان کی رائے یہ ہے کہ بغیر وضو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ نماز کا معظم رکن ہے اور اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں لہذا بغیر وضو سجدہ شکر نہیں کر سکتے یہ بہت شکریہ جائیں گے مفتی طارق مسئول صاحب کے خدمت میں سوال پوچھا ہے فرمان نسیم صاحب نے کہ کیا کمیز میں دائیں طرف جیب لگوانا سنت ہے اور لباس کی مزید سنتیں کیا ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن کمیز میں جیب لگوانا وہ اپنی ضرورت پر ہے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لباس کی جو سنتیں ہیں وہ کوئی مخصوص لباس نہیں ہے جس کو ہم سنت قرار دے سکتے ہیں کیونکہ عرب کے کلچر کے لحاظ سے آپ نے کچھ پہنا آپ یہاں کے کلچر کے لحاظ سے کوئی اور کچھ پہن لیں البتہ کچھ ہدایات دی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھ سکتا اور عورت کا لباس لمبا ہونا چاہیے پورے جسم ڈھکاوہ ہونا چاہیے اور ایسا لباس مرد ہو یا عورت کے پورے آزار جسم کے نظر آتے ہوں یعنی کلچپکاوہ کپڑے پہننا ایسی ٹائٹ لباس پہننا یہ صحیح نہیں ہے ایسی طرح کوئی ایسا لباس جو کیسے خاص قوم کا شعار ہو یعنی قوم سے بہت غیر مسلموں کا خاص شعار سمجھا جاتا ہو تو یہ ان سب چیزوں کی معانات ہے اس کے بعد آپ جیسے چاہے لباس پہنے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین مکرم آج کا ہمارا پرورام اپنے اختتام کو پہنچا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے ان کو پرورام میں شامل کیا انشاءاللہ دوبارہ آپ کے خدمت میں اپنے سینئر اترین مفتان اکرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ